گوارہ نہیں یہاں تک عورتوں کو حکم دیا گیا اگر تم کنگی کرو اور کنگی کے اندر جو بال ٹوٹ جائے مجھے بتاؤ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں اس سے عورت کا تعلق کیا رہتا ہے یہاں تک احتیاط کی گئی کہ جو بال تمہاری کنگی میں آکے ٹوٹ جائے وہ اس کو باہر یوں ہی نہیں فیک دیا کرو بلکہ اس کو زمین میں دفن کر دیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے بالوں پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے اتنی احتیاط عورتوں کو سکھائی گئی جس رسول نے کعبے سے زیادہ بلند ایک عورت کی عزت کو کیا ہے اس رسول نے کتنا محترم بنایا عورت کو عورت کتنی محترم ہے بیٹی کتنی محترم ہے پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے جوان ہو کر شوہر سے شادی ہوتی ہے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کرا جاتی ہے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے تو ایک طرف تو ماں باپ ذمہ دار دوسری طرف وہ نوجوان جس نے صرف اپنی نفس کی خاطر اپنی خواہش کی خاطر اس لڑکی کے جذبات سے کھیلا ہے وہ ذمہ دار ہے جس کسی نے کسی بیٹی کا رس اس کی لذت کو چکنے کے بعد چھوڑ دیا اور ناجائز طور پر اس کے ساتھ اس کی عزت سے کھلوار کیا وہ نوجوان زندہی میں کبھی خوشیہ نہیں پاسکتا کسی کے گھر کو آگ لگا کر آپ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے میری قوم کے جوانوں میں نے کل کی گفتگو میں بھی کہا کہ میرے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا جب یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے تو ہم کیوں پھر محبت کرتے ہیں اسلام میں کسی شادی سے پہلے محبت کی اجازت ہی نہیں ہے مجھے بتاؤ ہماری قوم کی بیٹیاں فانسیاں لیں خودکشی کریں اس لیے ہمیں چاہیے ہمارا اٹھنے والا قدم اتنا محتاط ہوگا کہ ہم اپنی نظروں کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ محبت آپ تو کر کے بھول جاتے ہیں بچیاں نہیں بھولتی بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں محبت کو آپ نے سمجھا کیا ہے محبت جس کے دل میں ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی ایک داستان محبت بڑی مشہور ہے شیرین کی اور فرحات کی داستان آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس داستان محبت کا تذکرہ حضرت سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوزات میں کیا ہے آپ کو بتاؤں آپ اسے فلم نہ سمجھیں فلم والوں نے تو بعد میں خیالی طور پر اس کو فلم آیا ہے لیکن حضور سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ داستان فرحات اور شیرین کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اشارہ دوں گا پھر کبھی اس کی تفصیل ارز کروں گا فرحات شیرین کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن شیرین کو پتا نہیں ہوتا کہ فرحات مجھ سے محبت کرتا ہے میں داستان محبت بیان کرنے نہیں بیٹھا میں اپنے نوجوانوں کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کبھی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ بھی نقصان دے دونوں طرف سے محبت بھی نکاح ہو گیا تو اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کو جوانی میں بڑا مزہ آیا کہ چلو دونوں محبت میں کامیاب ہو گئے لیکن اب جب آپ کی اولاد ہوگی نا تو آپ کی اولاد کو کبھی اچھے اور شریف گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے محبت سے افیر کر کے شادی کی ہے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر شادی کی ہے تو کبھی شریف گھرانے سے آپ کی اولاد کو رشتے نہیں آسکتے اس کی ماں تو ایسی ہے اس کا باپ تو ایسا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو انتظار ہے شریف گھرانے کا رشتے آئیں گے نہیں تو آپ کی بیٹی اور بیٹا پھر وہی قدم اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا ہے آپ بڑھاپے میں کس مو سے کہو گے ایسا نہ کر کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے میں اپنی اولاد کو کہوں گا ایسا نہ کر پلٹ کے بیٹا کہے گا آپ نے نہیں کیا تھا اس لیے آپ کہہ نہیں سکتے شریف گھرانے کے رشتے آ نہیں سکتے دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو محبت میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن آگے کی زندگی تباہ ہے بچوں کا مستقبل تباہ ہے میں اس ماباپ کو کبھی بھی ماباپ کہہ نہیں سکتا جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دیں ماباپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خون کے گھوٹ پیتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دو پرسنڈ وہ لوگ ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں ادھر سے ہوتی ادھر سے نہیں یہی حال تھا فرہاد نے شیرین سے محبت کی شیرین کو بہت حسن تھا شیرین اتنی حسین تھی کہ اگر وہ گلاب کے باغوں کے درمیان اگر اپنا مو چھپا لے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ گلاب کہاں ہے اور شیرین کہاں وہ بڑی حسین تھی فرہاد بچارہ محبت کرنے لگا شیرین کو پتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بل آخر یوں ہوا کہ شیرین کے ماباپ نے اس کا رشتہ کئی اور کر شیرین کے ماباپ نے اس کا رشتہ کئی اور کیا فرہاد ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے اس درخت کے سامنے جب بھی فرہاد کا نام لیا جاتا ہے درخت کی تہنی سے تازہ خون نکلتا ہے یہ ہے محبت آپ نے محبت کو سمجھا کیا ہے محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے ایک آگ کا دریہ تیر کے جانا ہے آپ وہ تین گھنٹے کی فلم کو ایڈیل بنا رہے ہیں وہ تین گھنٹے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں وہ عیش کرتی وہ عیش کرتا ہے آپ کے تین گھنٹے کی زندگی نہیں ہے میری قوم کے جوان تیری زندگی تین گھنٹے کی نہیں ہے میری قوم کی بیٹی تیری زندگی تین گھنٹے کی نہیں ہے تیری اپنی صبح ہے تیری اپنی شام ہے تیرے بچے ہے تیرے ماباپ ہے تیرا مستقبل ہے وہ تین گھنٹے کا نچنیاں کروڑوں route لے کر ایش کر رہا ہے اس کے بستر پہ ہر دن ایک نئی لڑکی ہے اور وہ لڑکی جسے ہروائن کہتے ہو اس کے بستر پہ ہر دن نئے لڑکا ہے تمہیں تو عزت کے ساتھ جینا ہے تمہیں تو وقال کے ساتھ جینا ہے تمہیں تو بہت تحذیب اور تمطن کے ساتھ جینا ہے تمہارے ساتھ تو تانے بھی ہوں گے تمہارے ساتھ تو تیر بھی ہوں گے الفاظ کے تیر تم کیسے زندگی گزارو گے اس لیے شادی سے پہلے اسلام میں کسی محبت کی اجازت نہیں ہے اس لیے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو محبت کی دعوت نہ دے یہ حرام ہے حرام اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کل تم اپنی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ یہ روک ضرور دیکھو گے اگر تم اپنی قوم کی اگر تم اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو کسی کی آنکھ سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں عورتوں کو تحفظ دینا ہوگا اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں یاد رکھنا وہ بیٹی کبھی شریف نہیں ہو سکتی جو کسی مرد کے ساتھ فون پر لمبی گفتو کرے ماں باپ تو پہلی بات اپنی بیٹیوں کو فون دے نہیں موبائل دینا یہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ دینے سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دیں بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے بیٹیوں کو گفتگوں کی ضرورت کیا ہے بیٹی گھر میں جتنا ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ ہوگی تو یاد رکھیں یہ صورتحال خودکشی کی طرف مائل کرتی ہے یہ صورتحال خودکشی کی طرف لے جاتی ہے اور خودکشی کرنے والے پر جنت کی خوشی بھی حرام ہے لیکن لوگوں کے اندر ایک بات غلط مشہور ہو جاتی ہے اگر کوئی خودکشی کر لے اب وہ راتوں کو نک لے گا وہ لوگوں کو ستائے گا یہ غلط اقیدہ ہے اچھی موت سے مرو یا بری موت سے روح اللہ کی طرف جاتی ہے حص کے مقام کسی کی روح اللہی میں کسی کی روح سجیل نہیں الگ الگ مقامات ہیں روحوں کے لیکن پھر آپ کسی خودکشی کرنے والے کو گلی میں چلتا دیکھتے ہو دراتا دیکھتے ہو تو یہ کیا ہے یہ جنات ہوتے شریف جو تمہارے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح تم کو نظر آتے ہیں اور ستاتے ہیں کسی پہ سہال ہوتے ہیں تاکہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے وہ میں فلانی ہوں خودکشی کرنے مرید کی اس کے اوپر آ رہی ہوں یہ ختم نہیں ہے وہ ناپاک جنات ہوتے ہیں جو کسی کی بھی آواز دکھاتے ہیں کسی کا بھی نام لیتے ہیں یوں تو حاضری کے اندر جو باتیں کی جائے اس کو اگر آپ سچ مان لیں تو آپ پہ تجدید ایمان اور تجدید نکل لازم آتا ہے حاضری میں آنے والی باتوں کو سچ ماننا اس پہ تجدید ایمان بھی لازم ہے تجدید نکل لازم ہے کیونکہ اس کے پیچھے نص ہے قرآن کی کہ جنات علم غیب نہیں جانتے جب قرآن نے کہہ دیا جنات علم غیب نہیں جانتے تو ان کو غیب دا ماننا یہ کفر ہوگا قرآن کے خلاف ہوگا اس لیے تجدید ایمان بھی اور تجدید نکل بھی لازم ہے یہ سارے خرافات سے توبہ کرو گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول بناو پیار کا ماحول بناو اپنی استطاعت کے مداب مطابق پیسے خرچ کرو گھروں میں پیار دو بہن کو پیار دو اگر کوئی مجھ سے پوچھے بہن کے ساتھ میں کیسے رہوں بس اختتام کرنا چاہتا ہوں وقت بھی ہو چکا بہن کے ساتھ کیسے رہوں تو میں کہوں گا مجھے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے بہترین مثال کربلا ہے بہترین مثال کربلا ہے تو نے امام حسین کو سیدہ زینب کے ساتھ کربلا میں کیسے دیکھا ہے بس وہی اندازتے رہونا چاہیے ایک بہن یہ کہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہوں میں کہوں گا سیدہ زینب امام حسین کے ساتھ کیسے تھی تجھے ویسے رہنا ہے کیا تجھے کربلا نہیں معلوم کیا تجھے کربلا نہیں معلوم جب میرے امام سر پہ امامہ رکھ کر کے خیمے کے باہر نکلتے ہیں زینب دامن پکڑ لیتی ہے کہتی بھائی حسین کہاں جا رہے ہو میرے بھائیہ کہاں جا رہے ہو اس وقت میرے امام نے کہا تھا بہن اب کربلا میں جا کر نانا کا وعدہ تو نبھانا ہے کہاں نہیں بھائیہ جب تک اون و محمد ہے تم کربلا میں نہیں جا سکتے بہن وہ چھوٹے سے بچے ہیں بہن نے کہا حسین میدان کربلا میں رسوہ نہ کر قیامت کے دن ماں کو جواب کیا دوں گی اگر سیدان فاطمہ نے پوچھ لیا زینب میرے بیٹے سے زیادہ تیرے بیٹی عزیز تھے میرے حسین سے زیادہ انہوں محمد فضیلت والے تھے بھائیہ جب تک انہوں محمد ہے میں کربلا کی گرد بھی تیرے چہرے پیانے نہیں دوں گی اور بہن نے اپنے ننے ننے بچے میرے امام پہ قربان کر دیئے جب بھائی نے لاشے لا کر کے رکھے تو بہن کی آنکھ میں آنسود تھے لیکن بہن کہتی تھی قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سرخروح ہو کر کے جاؤں گی یہ ایک بہن کا کردار ہونا چاہیے آج کی بہنیں کیسی ہیں جمعہ کرنے آتی ہے تو بھائی کو بہکا کر جاتی ہے تیری بیوی تو ایسی تیری بیوی تو ایسی تیری ارے وہ لڑیں گے تجھے اچھا لگے گا بہن کیا بھائی کا گھر بسانے کے لیے بہن خون کے قطرے باہر آ رہی ہے بھائی کی خوشی کے لیے بہن اپنے بچوں کو داؤں پہ لگا رہی ہے جمعہ کرنے منگل کرنے آنے والی بیٹیوں تم گھروں میں آگ لگا کے جاتی ہو کمات دین و تدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا جمعہ منگل کرنے آئی ہو خوشیاں دے کر جایا کرو آگ لگا کے نہ جایا کرو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ میرا بھائی اور میری بھاوز اچھے رہتے ہیں تم آگ لگا کر جا رہی ہو اور تم کسی کے گھر آگ لگاؤ گی تو تمہارا گھر بھی تو محفوظ نہ رہے گا کیا کردار ہے کربلا میں اسی کو پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ لیکن بھائی بھی کیسا آج کا بھائی اگر بہن منگل یا جمعہ کرنے آئے اسے ٹائم ہی نہیں ہے لوٹنے کا وہ دوستوں کے ساتھ پتا نہیں کیا مانگ لے گی بہن کس بات کا سوال کر لے گی بہن لیکن قربان قربان کیسا بھائی میرا آقا حسین جوان اکیس سالہ بیٹا موجود ہے یا انیس سالہ یا سترہ سالہ مختلف روایتیں ہیں امام زین العبدین کے ہوتے ہوئے سیدہ زینب سے کہتے ہیں بہن میرے بعد اب قیادت کا حق تجھے ہے اس کافلے کو نانا کے دربار تک تجھے پہنچانا ہے جا کر کے داستان کربلا تو نے بیان کرنا ہے امام عسین کا حال یہ ہے جہاں کسی کی نہیں سنتے وہاں بہن کو وسیلہ بنا کے لائے جاتا ہے نہیں معلوم امام قاسم علاجدی والی سلام چچا سے کہتے ہیں چچا مجھے جانے دیجئے نا میدان کربلا میں کا نہیں جاؤ گے تم میرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کے اولاد کو کٹتا دیکھوں گا پھر وہ سیدہ زینب کے پاس آئے ہیں فوفی میرا چچا تو مانتا ہی نہیں میری بات کو یہ اور بات ہے کہ درمیان میں بازو کا تعویز بھی نکل آیا حضرت علی اکبر امام علی مقام نے کہا تو نہیں جائے گا تو ہمشبیہ رسول ہے سیدہ زینب کے پاس آئے فوفی میرے بابا جانے نہیں دیتے وہ بازو پکڑ کے لاتی ہے بھائیہ حسین جانے دو اسے بہن کہتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں امامِ معصوم علی ازگر کو حسین کربلا میں لے کر نہیں جاتے میری خاندان کی روایت نہیں مانگنا سیدہ زینب ہاتھ میں لے کہتے ہیں بھائیہ میرے لئے چلے جا ماں کا واسطہ چلے جا امامِ عالی مقام لے جاتے ہیں بہن کی کوئی بات کٹنی نہیں کربلا میں یہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے پھر آپ دیکھ لیں میاں بھی کیسے رہیں جنابِ شہربانو اور امام حسین کا کردار دیکھ لیں یہ ماحول بنے گا تب ہم کنٹرول کر سکیں گے اور خاص طور پر بیٹیوں کو پردے کا پابن بناو جب ہماری گھر کی بیٹیاں بہنیں بے پردہ گھومے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی کے جال میں فسے گی اس لئے میں جو امید ہے کہ اگر ہم خودکشی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں اور ایک صالح اور حسین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے محبتوں کا ماحول قائم کریں ہر بھائی بہن کے ساتھ ہر شوہر بیوی کے ساتھ ہر ماں بیٹے کے ساتھ ہر بیٹا ماں کے ساتھ ایک محبتوں کا ماحول قائم کریں بڑا حسین معاشرہ ہوگا اور محبتوں کے ماحول کے لئے ہمیں کسی ناویل کی طرف نہیں جانا ہمیں کسی سیریل کی طرف نہیں جانا ہمیں کسی پچھر کی طرف نہیں جانا ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کی طرف آنا ہے میرا وزور جس نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم میرے آقا سرشن میری بہنیں اپنے آگ کو آگ لگا رہی ہے میری بہنیں اپنے آگ کو آگ لگا رہی ہے جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوٹیوں کو بھی آگ سے نہ جلاو اگر تم نے چوٹیوں کے بل پہ آگ لگائی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم سے اس سے متعلق سوال کرے گا ارے چوٹیوں کو جلانے پر اللہ سوال کرے گا جو اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں ان سے کیا سوال ہوگا جو اپنی جانوں کو طرف کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اس لیے خدا کے لیے کوئی خاتون کوئی خاتون خودکشی کا اگر پلان رکھتی ہے وہ نیت بھی کر لے خودکشی کی پلان بھی بنا لے وہ گنہگار ہوگی اس لیے وہ سچے دل سے توبہ کریں انشاءاللہ صبر کے ساتھ میری بہنیں جیے فاقہ کشی کی نوبت آئے صبر سے جیو اور جاتے جاتے یہ بات بھی اگر بچیاں کمپلین لائیں سسرال سے جس کو آپ ارانہ کہتے ہیں گرانہ ارانہ لے کر کے آئیں ماں باپ سنجیدگی سے سنیں بھائی سنجیدگی سے سنیں بہنیں سنجیدگی سے سنیں لیکن اس پر یہ نہ کہیں کہ تجھے کیسے وہی رہنا ہے اور یہ بھی نہ کہیں بیٹی اگر وہ علیف کہتے تو تجھے یا کہنا ہے تو بھی بیچے مت ہٹنا تو بھی ان سے برابر کا مقابلہ کرنا یہ بھی رونگ ہے وہ بھی رونگ ہے ایک تو یہ کہ ان کو کہہ دینا کچھ نہیں جا وہی رہے اور ایک تو یہ کہ ان کو شائع دینا کہ وہ بولے تو تجھے بڑھ کے بولنا ہے دونوں طرف سے گھر خراب ہوگا طریقہ یہ ہے سنجیدگی سے سنو اور سننے کے بعد ماں باپ بھائی بہن اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو گھر کے آنے والی وہ کمپلین لانے والی کو بزرگوں کی داستان سنائے اولیاء اللہ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان سنائے اور کہے کہ بیٹی جب اپنے بزرگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے تو ہم بھی اس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسے دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں اسے مذہب سے قریب کرنے کی کوشش کریں دیکھو حضرتِ بیٹ جو بیا اللہ تمہیں جزائے کرتے حضرتِ رابیہ بسری کی جو ولادت ہونے والی تھی رابیہ کا نام رابیہ اس لیے تھا کہ وہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی رابیہ اسی لیے ان کا نام رابیہ رکھا گیا وہ چوتھی بیٹی تھی لیکن یہ بات بڑی حیاء کی ہے مگر کتاب میں آئے اس لیے بہت حیاء میں عرض کرتا ہوں بچی کی ولادت کا وقت تھا تو ولادت کی وقت ماں کے شکم پر تیل ملنا ہوتا ہے تو وہ تیل بھی موجود نہیں تھا ناف پر تیل ملنے کے لیے موجود نہیں تھا اس وقت حضرتِ رابیہ کے والد آتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں تیل ملنے کے لیے نہیں ہے اگر تم اجازت دو میں پڑو سے تیل مانگ کر کے لاتا ہوں کیونکہ وہ اب تمہارورت ہے تو اس وقت حضرتِ رابیہ بسری کی ماں نے کہا تھا اگر یہ بات بتانا نہیں ہوتی تو کبھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا میری عادت نہیں رابیہ بسری کی ماں نے کہا تھا میرے شوہر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے بغیر تیل کے بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے اگر تم پڑو سے میں تیل مانگنے جاؤ گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اللہ یہ نہ فرمائے کہ میرا در چھوڑ کر تیل مانگنے کسی کے در پہ پہنچ گئے اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے سوچو کل کی عورتوں کی فکر کیا تھی ہر تکلیف اٹھا لیں گے لیکن کسی کے گھر مانگنے نہیں جائیں گے اللہ اکبر اللہ کو رابیہ کی ماں کی یادہ اطمی بسند آئی حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ حضور سید عالم رابیہ کے باپ کے خواب میں آئے اور فرمایا اوہ بچے کے باپ جا 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 کر کے بادشاہ وقت سے کہنا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ وہ تجھے چار سو درہاں متا کریں انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے میں تو جاؤں گا کیونکہ مانگنا ہمیں پسند نہیں ہے لیکن میں جاؤں گا آقا وہ کہے گا حضور نے حکم دیا ہے ثبوت کیا ہے تو آقا کہتے جا کے بس اتنا کہنا کہ ہر رات وہ مجھ پہ ہزار مرتبہ درود پڑتا تھا آج کی رات اس نے درود نہیں پڑا ہے میں منتظر تھا اس کے درود کی سوگات کا اللہ اکبر بس یہ کہہ دینا وہ تجھے دے دے گا گئے ہیں اور جا کے کہا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم میری مدد کرو اور چار سو درہم دو مختلف واقعات آتے ہیں چار سو درہم دو بادشاہ نے کہا کہ حضور نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے ہر دن تم حضور پہ ہزار مرتبہ درود پڑتے تھے آج تم نہیں پڑے بھول گئے حضور علیہ السلام نے یہ نشانی مقرر کی ہے وہ بادشاہ تو لرز گیا اور اس نے کہا یہ چار سو جو ہے وہ حضور کے کہنے پر چار سو میری طرف سے اور تم نے احسان کیا کہ تم آقا کا پیغام لائے یہ چار سو مزید یہ لے جاؤ اور جب جب ضرورت پڑے تب تب آ جانا ہم تمہاری مدد کریں گے ہماری نظر بات میں جاتی ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہماری حاجتوں پہ پہلے موجود ہے لیکن کوئی اس انداز سے زندگی تو گزارے عورتوں کا حال یہ ہے وقت ملے گا ٹی وی کھول کر بیٹھ جائیں گے اسی میں مبتلا رہیں گے اور لوگ تو اب گھر میں کھانے کو نہیں رہے گا چلے گا لیکن کیبل ضرور رہنا چاہیے ٹی ویاں ضرور رہنا چاہیے گورنمنٹ کی کولونیا میں زندگی گزارے ہیں گربت کا حال یہ ہے لیکن سب کے گھروں میں ڈش لگا ہوا ہے کیا ہے بیٹیاں یہ سب دیکھ کر کے بگڑ رہی ہے اور یہی آج مالے گاؤں شہر کی ریپورٹیں انقلاب اردو ٹائم صحافت سہارہ میں چھپ رہی ہے کیا نام لے رہوں گے لوگ گمبد و مینار کا شہر ہے علماء کا شہر ہے کچھ محلے مالے گاؤں کیسے کہ ہر گھر میں آفیز ہیں محلہ محلہ عالم ہیں اور ان کی بیٹیوں کا حال یہ ہے بیٹیاں چھے چھے مہینے کے بچے چھوڑ کے زہر پی رہی ہے کواری بچیاں فاسی لگا رہی ہے یہ صورت حال ہے سوچو دنیا کے سامنے بھی تم جواب دے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اب ہمیں ایک تحریک چلانا ہوگی تحریک یہ ہم دیندار بنیں گے اور دیندار بنائیں گے اور اسی تحریک کا نام ہے سنی دعوت اسلامی ہر جوان اپنی بہن کے ساتھ خود جڑے سنی دعوت اسلامی کا عورتوں کا حلقہ بھی ہے شعبہ خواتین بھی ہے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو سنی دعوت اسلامی شعبہ خواتین سے جوائنٹ کرے اور ہر نوجوان کسی نہ کسی اعتبار سے سنی دعوت اسلامی کا رکن بنے سنی دعوت اسلامی کا رکن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو امامہ ہی باننا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرتہ پاجامہ ہی پہننا ہے آپ جس حالت میں ہو اسی حالت میں آپ سنی دعوت اسلامی کے رکن بن سکتے ہو اور محلہ محلہ اس باپیگام کو عام کر دو ہر محلے میں سنی دعوت اسلامی کا گروپ ہوگا اس ڈی آئی گروپ ہوگا اور ہر جوان ہر اعتبار سے جڑے گا جہاں کئی اشتماع ہو کافلے کی شکل میں پہنچو عورت وفد کی شکل میں پہنچے اور حضور کا پیغام خود سنو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو الحمدللہ تحدیس نعمت کے لیے کہتا ہوں جتانے کے لیے نہیں بتانے کے لیے نہیں شکر کے طور پہ کہتا ہوں ہاں ہاں آپ ہی کی یہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہے کہ جس کے بیانات کو سن کر کے ان لڑکیوں نے توبہ کی ہے جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بائی پر گھومتی تھی آج ان لڑکیوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ناکن کوئی نہیں دیکھتا الحمدللہ اسی تحریک کا پیغام سن کر کے میرے گوش کی خیرات ہے محرم شریف کے بیانات میں بے شمار جوان ایسے ہیں جنہوں نے کردار حسین سن کر اپنے چہروں پہ دانیاں سجائی ہیں نماز کے پابن بنے ہیں ہاں ہاں ایسی بھی لڑکیاں ہیں کہ جو ڈانڈیاں کھیلنے یا دیکھنے جاتی تھی تحریک کا فیضان ہے آج وہ لڑکیاں ہمیشہ باوضو رہتی ہیں یہ انقلاب آیا ہے اس لیے چند نوجوان اگر اکھٹا ہو جائیں تو یہ دینی تحریک لوگوں کے ذہن میں بس سکتی ہے اگر پورا شہر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائے بس ایک ذمہ داری دیتا ہوں کہ جہاں کہیں پیغام ہو سنی دعوت اسلامی کا اشتماع ہو وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آئیے محنت کیجئے پورے محلے میں بورڈ لگائیے اور اس نوجوانوں کو لائیے انشاءاللہ سن سن کر ایمان بھی بچ رہا ہے عقیدہ بھی بچ رہا ہے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے اگر آپ نے سری پاس سال شہر کے ہر جوان نے سنی دعوت اسلامی کے اشتماع کو کامیاب کیا آتے رہے لاتے رہے ہر آفتہ مرکز پہ آتے رہے پاس سال میں انشاءاللہ اس شہر کا نقشہ بدلے گا اور میں اللہ رسول کی ذات سے امید کرتا ہوں پنجتن پاک کے پاس سال کی نسبت سے وہ انقلاب آئے گا کہ لوگوں کو دیکھ کر کے مدنی معاشرہ یاد آئے گا مدینہ منورہ کی تہذیب یاد آئے گی مدینہ